بسم اللہ الرحمن الرحیم سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے سجدے زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا اپنی زندگی میں خطرہ مولنے اگر جیت گئے تو آپ قیادت کر سکتے ہیں اور اگر آپ ہار گئے تو آپ رہنمائی کر سکتے ہیں سود کا ایک درہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیس مرتبہ زنا سے بتر ہے اور زنا بھی وہ جو خالہ یا پھوپی جیسی محرم کے ساتھ کیا جائے سچے انسان کی زندگی اصولوں کے تابع ہوتی ہے اور جھوٹے انسان کی زندگی مفادات کے تابع آج گل کی محبت ایک ڈراما ہے جس کی آخری قسط جسم ہے جسے مل جائے تو ڈراما ختم ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنے زبان کی وجہ سے آتی ہیں گروہ دو ہی ہوتے ہیں ایک خیر کا اور دوسرا شر کا درمیان میں صرف منافقت ہوتی ہے منافقت دونوں طرف مقبول ہونا چاہتی ہے اللہ کی بارگاہ میں اچھی طرح رجوع کر کے اپنے آپ کو اس کی رحمت اور بخشش کے لیے امیدوار بناو اچھی طرح رجوع کرنے کے لیے بہترین طریقہ رات کو عبادت کرنا ہے نسخہ لوٹ فرمالیں دارچنی دس کرام لاؤنگ دس کرام اکر کرہ بیس کرام تخم املی دس گرام اس نسخے کو بنانے کا طریقہ انتہائی آسان ہے سب سے پہلے ان تمام اجزاء کا صفوف بنا لیں اب آپ کیپسول لے کر اس صفوف کو ان کیپسول میں اچھی طرح پھر کر بند کر لیں اس طریقہ سے پانچ سے چھے کیپسول بنا کر آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں روزانہ خانہ خانے کے ایک گھنٹہ بعد اس کیپسول کو پانی کے گلاس کے ساتھ کھا لیں اس نسخہ کو ایک ہفتہ استعمال کریں انشاءاللہ چاند دن میں بھرپور طاقت سختی اور قوت بیدا ہوگی اور جس روز مرد نے مباشرت کرنی ہو مباشرت کرنے سے دو گھنٹے پہلے اس کیپسول کو کھا لیں انشاءاللہ دوران مباشرت کسی قسم کی کمزوری اور مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا زمانہ قدیم سے عرب کے لوگ اس نسخے کو اپنی مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں جس بھائی نے بھی ان کیپسول کو استعمال کیا ہے ان میں طاقت کا توفان برپا ہو گیا ہے جوانی کی تمام غلط کاریوں اور قصرت مشتزلی کی وجہ سے بیٹھ جانے والا نفس فوراں سے کھڑا ہو جائے گا اس نسخے کے استعمال سے پیشاب کا بار بار آنا اور مباشرت کے دوران بمشکل سے چند سیکٹ میں دخول کرتے ہی فارغ ہو جانا اور مباشرت کے بعد جسمانی کمزوری اور سستی کا پیدا ہو جانا اور جوانی کی عمر میں بڑھاپے کی طرف روانہ ہونا ان تمام کمزوریوں اور بیماریوں کا علاج ان کیپسول سے کیا جا سکتا ہے پیارے دوستو آپ زندگی میں ایک بار یہ نسخہ لازمی استعمال کریں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس نسخہ سے فیدہ اٹھا سکے بہت شکریہ